مرسکر دوستو انڈین ٹیلنٹ اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے یوٹیوب میں بہت سارے ایسی ویڈیو ہیں جس میں مرتیوں کے بعد آتما کے سوندھ میں بہت ساری متھیا باتیں گئی گئی ہیں تو وید بھوان کیا کہتا ہے جو سچائی ہے وہ فیکٹ ہم آپ کے سامنے لکھے آتے ہیں مرنے کے بعد آتما کا کیا ہوتا ہے یہ ایک گہن وشے ہے ہرشی مونیوں نے اس کے اوپر بہت ہی چنتن کیا تطہ ہمارے سامنے سچائی کو لے کے آگئے بعد میں بہت سارے اس میں آپ کے متھیا باتیں شامل ہو گئی جس کے اوپر لوگ وشواس کرنے لگے جسے ہم اندر وشواس کہتے ہیں تو آئیے جانے کے مرتیوں کے بعد کیا ہوتا ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہے اس کا پہلا پوائنٹ اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کی جو سپریٹرل ایڈوکیشن ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے وید یہ مانتا ہے کہ آتما پرکرتی تتھا پرماتما یہ ہے انادی ہیں اس کے علاوہ جو آتما ہے وہ ایک پانی کی بوند ہے تتھا جو پرماتما ہے وہ ایک ساگر ہے جیسے اگر ہم مان لیجئے پرماتما ایک سورج ہے تو ایک چھوٹے سی آپ کی مومتی میں جو روشنی ہے وہ آتما ہے اب جب کرموں کے حساب سے آدمی کو شریر ملا ہے کسی بھی جیو کا 84 لاکھ جونی ہے اس میں ایک منشہ جونی ہے تو کسی کے بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو آتما اور شریر کا سون ٹوٹ جاتا ہے کیا ایسا چاہیے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ جو من تھا یہ ہے بھوتک شریر ہے اور جو یہ من ہے سکشم شریر کہتے ہیں جسے جو سوچتا ہے جو دیکھتا ہے ٹھیک ہے کلپنائی بناتا ہے وچار کرتا ہے وہ ایک اس میں کوئی چیتنتا نہیں ہے وہ آتما نہیں ہے وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے اب جب یہ آتما ہی نہیں ہے تو یہ جو آتما ہے یہ پرماتما کے پاس چلی جاتی ہے اب پرماتما تو ایک ایک جگہ پہ ہے ایسی کوئی جگہ نہیں جب پرماتما نہ ہو تو یہ یہاں کوئی ہوائی جہار پہ آتما نہیں جاتی ہے کہ اس کے پاس جائے گی وہ ادھر ہی ہے سکشم ہر ایسی چیز جیسے ہمارا جو بال کا ایک ہجاروہ حصہ ہے وہ آتما ہے اور پرماتما وہیں تو کھڑا ہوا ہے تو اس کے پاس وہ پہنچ گئی یعنی اس کو راستہ مل گیا پوائنٹ دوسرا آتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آتما کو شریع کو تیاغنے میں بہت تکلیف آتی ہے یہ ہے بلکل جھوٹ ہے ایسا کوئی تکلیف نہیں آتی ہے دیکھئے جیسے ہی کسی بھی ریزن سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ بیمار ہو گیا یا کسی بھی طرح سے تو آتما کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کیونکہ تکلیف ہونا یا محسوس کرنا یہ ہے یہ ہے جو کوالٹی ہے یا مائنڈ کی ہے یہ کوالٹی مائنڈ کی ہے اور بوڈی کا ایکیوبمنٹ ہے آپ کے پیر میں درد ہے تو یہ ہے سفر کرنا آپ کا برین آپ کو بتاتا ہے تو من محسوس کرتا ہے اس دکھ کو آتما کو دکھ تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس من اس کے نیچے ہے سینہ پتی ہے وہ راجہ ہے اور من کیونکہ من شریر کے ساتھ مو کرتا ہے اس لئے یہ حسمہ سے اس کی ہے اور دوسرا اسی میں ہی دوسرے پوائنٹ میں کہ آتما کا شریر کے ساتھ کرموں کا سبند ہوتا ہے جیسے بیج بھویا تھا اس ویکٹی نے کارے کیا تھا اپنے من کے وشبوت ہو گئے ویسے ہی کیونکہ وہ کنگ تھا آتما اس کے اندر تھی تو اس کا حساب کتاب تو ہوگا کیونکہ اگر وہ اپنے سینہ پتیوں کہہ دیتا یہ کام مت کر یہ گلت کام ہے جب وہ شریر میں تھا کیونکہ باقی چوہاسی لاکھ جونیا تو بھوگ کی ہیں صرف مانو جونی ہے جو کرم یونی ہے جس میں ہم اپنا بھرا اور اچھا دیکھ سکتے ہیں تو یہ کرموں کا سبند ہے تو اس نے نہیں ہوکا آتما دب گئی اور من نے اس کے اوپر ہیوی ہو گیا اس نے گلت کام کر لیا کسی کا قتل کرنا کسی کا تھگی امارنا جھوٹ بولنا اتی اچار کرنا جیوہوں پہ اپنے سوارت کے لیے تو وہاں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ تو نے کیا اچھا کیا کیا بھرا کیا یا پرماتما ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ وہ سپر پاور ہے آتما نہیں سوچتی ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا یا بھرا ہوگا میں نے شریف میں اچھا کیا یا بھرا کیا اب پوائنٹ تیس رہا ہے کہ آتما کے کان نہیں ہوتے آتما کی آنکھیں نہیں ہوتی آتما کے ہاتھ نہیں ہوتے آتما کے لاتے نہیں ہوتی کئی کہتے ہیں کہ جو جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ دن بعد آتما جو لوگوں کے دکھ ہیں اس کو سنتی ہے ایسا بیوکفی جیسی بات ہے جب آنکھیں ایک ٹول ہیں وہ ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ تو ایک جوتی صورب ہے آتما اس کا ڈیسیزن جو لینا ہے وہ جوتی صورب کا پرماتما یہ بہت بڑی جوتی ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے یدی اس نے پن اور پاپ نہیں کی اس من کے وشبوت ہو کے تو وہ اس میں اس سمندر کی بونتی وہ سمندر میں سما جاتی ہے وہ سورج کی روشنی سے اس روشنی میں سما جاتی ہے اس پرمیتہ پرماتما کی تو کیا سننا کیا دیکھنا یہ تو ایک گپل لگائی ہوئی ہے نہ آتما دیکھتی ہے نہ سنتی ہے نہ بولتی ہے باتیں کرتی ہے ایسی کچھ بھی نہیں ہے وہ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ اس شریع میں ہو ابھی اور من شریع کے سمند میں اسی طرح کی بھامنہ آتما کے سمند میں آپ باتیں کر رہی ہو ایسا نہیں ہے پوائنٹ جوتھا ہے کہ آتما شریع سے نکلنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اسی کے چاروں طرف بارہ دن دس دن تیرہ دن وہیں کھڑ گئے گی کہ اس کو پیسہ پسند ہے تو وہ تجوری کے پاس بیٹھ ہی رہی گی اس کو اس کو بچوں سے پیارا وہیں بیٹھ ہی رہی گی یہ سب من کی باتیں ہیں من کی من میں ویچار شکتی ہوتی ہے وہ ایک آتما نہیں ہے وہ ایک شریع جیسا انویزیبل ٹول بوڈی میں دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ من اور جب شریع آپ سے مل جاتا ہے تو گھٹنا کرم کیونکہ یہ تو کوئی سینک ہے یہ شریع ایک سینک ہے اور جو من ہے وہ سینہ پتی ہے اس کی بھی پاورز ہوتی ہیں تو کہیں جانا ہے مجھ میں آج دل کا رہا ہے کہ مجھے دیسی گھیر کے ساتھ والے رسکو لے کھانے ہیں ٹھیک ہے دیسی گھیر میں پکی ہوئے تو یہ تو من کی بات ہے آتما تو نہیں ہے آتما کو بھوک نہیں لگتی آتما کو پیاس نہیں لگتی تو آتما وہاں رہے گی یا نہیں رہے گی یہ نہیں ہے یہ بات بالکل جھوٹھی ہے کہ وہ پیسے کے پاس رہے گی بچوں کے ساتھ رہے گی تو آتما پرماتپ cricket پرماتمہ کے کورٹ میں پہنچ جاتی ہے وہ یونیورسل ہے کہیں بھی ہے جو بھی وہیں ہے پرماتما آتما بھی وہیں پہنچ گئی ہے کہیں ساتھ میں آکاش میں نہیں پہنچی یا نیچے پتال میں نہیں پہنچی پانچواں پوائنٹ ہے کہ آتما کے پاس positive or negative emotions نہیں ہوتے emotion بنانا یہ mind کا کام ہے بہت سائی طرح کی emotions ہوتی ہیں ہسنا, کھیلنا, گصہ ہونا کروڑ کرنا, کسی چیز کسے مو کرنا attachment, hit کرنا یہ آتما کا سبحاؤ نہیں ہے آتما ستے ہے وہ پرماتما کا شروع ہے وہ ستے ہیں تو اس میں positive or negativity کا ایک point ہوتا ہے neutral تو ایسے کوئی emotion نہیں ہوتے یہ ایک جھوٹھی بات ہے کہ اس کے پاس بہت سارے positive emotions ہوتے ہیں اس کے پاس negative emotion ہوتے ہیں کوئی سرنگ نہیں ہوتی ہے کہ وہاں جائے گی تو ایسا کچھ بھی آتما کے پاس کسی کے سبند میں نقرات میں کو ویچار نہیں ہوتے ہم یہ نہ سوچیں کہ آتما کی مند کو بہت بڑی شانتی ہو جائے گی ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا یہ تو ویسے ہی ہم اس ویقتی کے مند کو کچھ دھلاسہ دلاتے ہیں آتما کے سبند میں نہیں ہوتا کہ اس کو پہلے ہی شانتی ہے کیونکہ یہ سبحاؤ ہے پرمکتہ پرماتما نہ جنم لیتا ہے نہ مرتا ہے یہ اس کا سبحاؤ ہے تو وہ بھی شانت رہتا ہے پرماتما شانت چت ہے مست رہتا ہے تو یہی آتما کا بھی سبحاؤ ہے باقی اس بوڈی میں آئے اور اس کے کرموں کا فل ہے جو اس نے من اور شریر من نے شریر کو دکھی کیا اس نے گلت کام کیا تو کیونکہ راجہ تھا اس آتما میں بیٹھا ہوتا تو اس نے صحیح ڈیسیزن لینا تھا تیار پروق بھوگنا تھا اس شریر کو کرم یو کرنا تھا اسٹانگ یو کرنا تھا سبتے کی طرف جانا تھا تو یہ ساری چیزیں آتما کو پتا تھی یہ دھوکھے باج ہی ہے آتما نہیں دیکھ رہی تھی جب یہ دھوکھے باج نے دھوکھا گیا تو من نے اس کو دبا دیا تو کیونکہ وہ کر سکتا تھا تو یہ جو پونشمنٹ ہے ریوارڈ ہے یہ پرماتما نے ڈیسائیڈ کرنا یہ آتما نہیں ڈیسائیڈ کرے گی پوائنٹا کہیں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آتما اپنے پرووجوں سے ملتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے کوئی پرووجوں سے نہیں ملتی کیونکہ دیکھو سمندہ کے کہیں سے بھی کوئی بوند آئے کوئی ندی آئے ہے تو اسی کا حصہ سیم سیم ہے ہم اس کے حصے ہیں تو میرے پرووج کیا تھے کیا نہیں تھے یہ آتما کو کوئی بود نہیں ہے آتما کو کوئی بود نہیں ہے کیونکہ یہ سبند جو ہے اس جیون میں آئے ہم اپنے من کو مجبوط کرنے کے لیے کہ ہمارے پرووج جیسے تھے ہمارے پرووج جیسے تھے اس کے لیے ہم یہ ساری کہانی چلا رہی ہیں ہمارا تو سبند صرف آتما اور پرماتما سے ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سبند نہیں ہے کیونکہ من میں نے پہلے کہا آتما کچھ سوچتی نہیں ہے کیونکہ وہ من نہیں ہے سوچنے کا کام ایک الگ ٹول ہے وہ من کا ہے پوائنٹ ہے ساتوان کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو آتما ہے وہ اپنے آپ میں جج ہے نہیں ایسا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر آتما ججت ہی ہے تو کہ میرے ساتھ کسی نے برا کیا میں اس کے ساتھ برا کروں گی کیسے برا کر سکتی ہے اس کے ہاتھ ہیں یا پیر ہیں کہ اس کو کٹے گی اس کا قتل کرے گی وہ تو آتما ہے تو یا پھر اس نے کسی کے ساتھ برا کیا تو اس کو گرٹ ہوگا پھر یہاں گرٹ آنا یا کسی سے ایوینج لینا یہ مہینڈ کے کام ہے کہتے ہیں من جیتے جگ جیت جس آتما نے شریف میں ایت ہوئے من کو جیت لیا اس نے دنیا جیت لی تو وہ تو جیمن جیتے جیتے ایتا ایتا اس کو ماف کر دیتا ٹھیک ہے جس نے بھی گلت کیا یہ سوچتے ہوئے پرماتما جج ہے اب میں ساتھ بھی کسی نے بہت برا کیا تھا تو میں نے پرماتما کے اوپر کہ وہ پرماتما نیائے کرے گا تو اس کی جو عمر سو سال ہونے تھی وہ پچاس و پچونجا کے بیچ میں گامنام ساتھ ہو گیا اوکے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ مائنڈ کا کام ہوتا ہے پرماتما جج ہے وہ ہمارے کرموں کے حساب سے ہمیں کون سی جونی میں جانا ہے یا ہمیں مکت کرنا ہے وہر ڈیسائیڈ کرے گا پرماتما ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ ہمارے دہینے ہاتھ میں چتر اور گپت بیٹھے ہیں وہ ہمارے حساب کتاب دیکھ رہے ہیں تو منوشیوں کو پتا نہیں ہوتا کہ جب وہ پاپ کرتا ہے کہ پرماتما چوبیس گھنٹے ہر ایک جگہ میں جس کمرے کو بند کر کے میں کوئی غلط نیتیاں بنا رہا ہوں یوجنائیں بنا رہا ہوں اس سمیم بھی پرماتما میرے پاس ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس جیون میں مرنے کے بعد دہینے کوئی جورت نہیں ہے وہ تو حساب کتاب کا حساب کتاب ہو گیا ارجلٹ آنا ہے اب تو کیونکہ پیپر دے دی گئے ہیں اس جیون میں ہی پیپر دیے جاتے ہیں تو آئیے دیکھو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کا امپورٹنٹ نہیں ہے وہ تو ایک حساب کتاب ہے پرماتما اس جیون میں کر رہا ہے اس لیے اس آتما کو ہم نے زیادہ فوکس نہ کر کے یہ جو شریعت ہے اس میں شوب کرم کرنے چاہیے ہمیں اس میں کسی کے ساتھ بدلے کی بھامنہ نہیں اپنے چاہیے ہمیں اس جیون میں دکھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کبھی کوئی بیٹ کیا اگر کوئی بیٹ کیا وہ ایک مسٹیک تھی اب اس کو امپروف کرنا ہے اس جیون میں اب جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے اچھے جو وچال تھے اس کو اپنے جیون میں لے کے آئی اگر وہ سچ بولتا تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی آتما میں بہت مجبوتی تھی وہ اپنے من کو کنٹرول کرتی تھی اس کی آتما تو آپ نے بھی اپنے من کو کنٹرول کرنا ہے اپنے اندریوں کو کنٹرول کرنا ہے وشی کی طرف نہیں بھاگنا یہ تو گیتہ کہتی ہے اپنے من کو وشیوں سے نکال کے پرماتما کی طرف لگاؤ تب ہی مرنے کے بعد آتما کو مکتی ملے گی اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے لائک جزا شیئر کیجئے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت دھنیواد تینکیو